ہم لوگ دیکھتے ہیں scalar product of two vectors scalar product of two vectors کا مطلب کیا ہوتا ہے let us جیسے کی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ block ہے کوئی ٹھیک ہے اور اس block پہ اگر کسی نے force لگا رکھا ہے اگر کوئی force لگاتا ہے کچھ suppose کسی f amount کا اور اس block کو displace کرتا ہے کچھ پہ let us اس block کو یہ لے آتا ہے کچھ یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ force constant ہے constant force ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس force کا نہ تو direction change ہو رہا ہے اور نہ ہی magnitude change ہو رہا ہے تو یہ always جو ہے parallel force act کر رہا ہے اس کے اوپر تو جو یہ آپ کا block کا front دیکھا جائے تو یہ جو displacement ہے اس کا suppose یہ d ہے اور اگر ہم انٹریسٹ رکھتے ہیں کہ اس force نے کتنا work کیا اس block کو d displace کرانے میں تو force اور ڈسپلیسمنٹ تو ان کا جو work ہوگا یہ force اور ڈسپلیسمنٹ کا product ہوگا اچھا یہ گوھر کرنے والی بات ہے کہ جو force آپ کا ہے force ایک vector quantity ہے displacement بھی vector quantity ہے لیکن جو ان کا product ہے جو produce ہوا ہے ان کے product سے وہ work ہے which is a scalar جو scalar character رکھتا ہے that means جو work ہے یہ ایک scalar quantity ہے ٹھیک ہے یہ work آپ کا scalar quantity ہے جو ہم define کریں گے product of force that work is called the scalar product of force and displacement second example دیکھتے ہیں ہم لوگ کی جب ہمارے پاس اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی suppose کوئی کوئی بھی car ہے یہ کسی velocity v سے جا رہی ہے ٹھیک ہے اور جو engine ہے car کا وہ force f apply کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ velocity v maintain کرنے میں تو جاہر سی بات ہے کہ وہ کچھ ڈیلیور کر رہا ہوگا وہ power کہاں سے آ رہی ہوگی power اس کی fuel consumption سے آ رہی ہوگی fuel burn کر رہا ہوگا let us all those things یہی ساری چیزیں اس power کے لئے responsible ہوں گے لیکن وہ power ہوگی کتنی وہ ہر instant پہ vary بھی کر سکتی ہے نہیں بھی کر سکتی ہے تو کسی instant پہ power کی بات کتنی ہے تو force اور velocity کا جو scalar product ہوتا ہے وہ ہوتا ہے power اس instant پہ that means instantaneous power اور power بھی ایک scalar quantity ہے اس کا مطلب force اور velocity دونوں ہی vector ہیں لیکن product کیا رہا ہے آپ scalar رہا ہے تیسرا example ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر ہم لوگ کوئی electric field کسی electric field میں اگر ہم لوگ کسی dipole کو place کر دیں یہ electric field e ہے اور اس electric field میں اگر ہم لوگ dipole کو place کر دیتے ہیں یہ کوئی dipole ہے تو اس dipole کے پاس potential energy associated ہوگی اگر electric field سے angle theta بنا رہا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم لوگ کہیں گے کچھ potential energy associated ہوگی وہ potential energy ہوتی ہے وہ dipole moment that is another vector quantity اور electric field ھیک dipole moment p dipole moment ہے اور e electric field ان کے scalar product کے برابر ہوتی ہے minus times کہہ لیں گے ٹھیک ہے that is potential energy of dipole تو clearly first example میں force displacement دونوں vector ہیں لیکن product work آ رہا which is scalar force اور velocity جو ہے یہاں دونوں ہی vector ہیں لیکن product آپ power ہے which is again a scalar اور p پ یہاں dipole moment ہے dipole کا اور electric field دونوں ہی vector ہوتے ہوئے بھی جو potential energy ہے وہ آپ کا کیا ہے ان جنرل ہم کیسے define کرتے ہیں اس کے لئے پرارٹ کو suppose ہمارے پاس دو vectors ہیں suppose یہ ہمارے پاس کوئی ایک ویکٹر ہے اور کوئی دوسرا ویکٹر ہمارے پاس ہے یہ رہا یہ کوئی ہمارے پاس دوسرا ویکٹر ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویکٹر ہے یہ ویکٹر کوئی اس کا نام ہم بھی دے دیتے ہیں اور let us جو another ویکٹر ہمارے پاس ہے یہ ویکٹر a ہے suppose ان کے بیچ کا angle کچھ ان کے بیچ کا angle کچھ theta ہوگا اب وہ theta acute بھی ہو سکتا ہے obtuse بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن reflex نہیں ہوگا theta جو ہے اس theta کی اپنی definition میں ایک definite boundary ہے یہ minimum اس کی value 0 ہو سکتی ہے اور یہ maximum کیا ہو سکتا ہے 180 degree ہو سکتا ہے یہ definition میں defined ہے تو ہمیں الگ سے سوچنے کو جو رہت نہیں ہے تو theta جو ہے that is an angle between vector a and vector b now the product scalar product that means scalar product کا جو symbolism ہے کیسے ہم جانیں گے دیکھے کہ product جو آئے گا scalar ہو بیٹر تو وہ dot سے دکھا جاتا ہے dot is a special symbol to representing کی a اور b کا product آنے والا ہے وہ scalar quantity آنے والی ہے لیکن اگر یہاں cross رہتا ہے اس کا مطلب product آنے والا ہے vector quantity آنے والی ہے that means permanent associated ہوگا اس چیز کو denote کرنے کے لئے کی quantity کیا آنے والی ہے ٹھیک ہے وہ scalar ہوگی تو define کے دونو چیز سیم ہے تو a dot b defined as a length of the vector a that means magnitude of the vector a times length of the vector b that means magnitude of the vector b y mod of b read cos cosine angle between the vectors that means cos theta a dot b equals mod a mod b cos theta a length a length 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 b and cos theta a fraction jis value minus 1 1 1 kuch b ho sakti a number simple is right hand side a number a scalar quantity is a dot b is a number number a number produce suppose this object is object f applied and this object has a force displaced and constant means magnitude and direction fixed fixed then we know that force magnitude is 10 Newton and every moment 10 Newton force and displacement is a displacement is meter and we know that this angle is displacement is 20 meter and this 20 meter meter and 20 meter is that means magnitude of the vector that means magnitude vector and displacement displacement length length displacement and cosine between the force and displacement there is theta so f magnitude is 10 Newton this 20 meter and cos of 30 degree all values place 10 into 20 into root 3 by 2 2 now simplify now this is 10 hundred root 3 and all work is 1 j j now next question is 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 لیکن possibility بنتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 0 بنا رہا ہو ہو سکتا ہے کہ cos theta 0 پورے product کو 0 بنا رہا ہو تو پوری a.b کو 0 بنانے کے لیے 3 چیزیں responsible ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے there is a only doubt اب situation کیا ہے وہاں پہ ہمیں خود determine کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن ہم possibility کی بات کریں تو there is 3 possibility first a کا magnitude 0 ہو اب یار کسی ویکٹر کا magnitude 0 ہونے کا مطلب کیا ہوا کسی ویکٹر کے magnitude 0 ہونے کا مطلب ہوا کہ وہ ایک null ویکٹر ہے null ویکٹر کے definition ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کا magnitude آپ کا 0 ہے تو a is null ویکٹر null ویکٹر ٹھیک ہے a is null ویکٹر اور second possibility جیسا ہم لوگوں نے بات کرے تھی ہو سکتا ہے کہ b کا magnitude 0 ہو b کا magnitude 0 ہونے کا مطلب کی جو ویکٹر b ہے وہ ایک null ویکٹر ہے b is null ویکٹر null ویکٹر اور تیسری possibility آتی ہے کی کی cos theta 0 ٹھیک ہے cos theta 0 اب یہ cos theta 0 ہونے کا مطلب کیا ہے کی یہ ایک technometrical equation ہو گئی اب technometrical equation تو اس کے بہت ساری possibilities ہیں اب theta کوئی کہہ سکتا ہے کی 90 degree ہے ٹھیک ہے یا ہم pi by 2 radian کہہ لیں کوئی کہہ سکتا ہے 270 degree ہے مطلب 3 pi by 2 ہے آگے بھی 5 pi by 2 کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے تو 5 times 90 degree ہو تو یہ سارے there are infinite many solutions لیکن اگر ہم basic جائیں theta کی جو definition ہے یہاں سے جو یہ theta کی definition ہے یہ ہمیں بتاتی ہے ہے کہ ساری possibility is technometrical equation کے سارے possibility کو ہمیں نہیں لینا یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے یہ چیز نہیں ہو سکتی اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا that means theta کیا ہو سکتا only 90 degree اس کا مطلب کہ جو دونوں ویکٹر ہیں آپ کے چاہے ویکٹر a اور ویکٹر b ان کے بیچ کا angle کیا ہوگا 90 degree ہوگا that means جو دونوں ویکٹر ہوں گے وہ دونوں ویکٹر آرثو گونہ لوں گے یا پرپینڈکولر ہوں گے یہ گارنٹی ٹھیک ہے تو اگر ہم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ دو non zero ویکٹرز ہیں non zero کا مطلب یہ possibility کیا کرتا ہے ruled out کرنا چاہتا ہے وہ کہ اگر دو non zero ویکٹر ہیں پھر بھی ان کا scalar product zero آرہا ہے تو ایک ہی condition بنتی ہے کیا کہ وہ certainly آرثو گونہ یہ گارنٹی کرتا ہے یہ آپ کے لیے proof کرنے کے لیے ہمیشہ دکھاؤ گیا ہمیشہ verify کر دو گے کہ ان کا scalar product zero ہے that means اگر دو non zero ویکٹرز کے scalar product کو zero verify کر دیا ہے تو یہ proof ہو گیا that is sufficient کہ آپ نے یہ بتا دیا ان کو کہ یہ دونوں ویکٹرز کیا ہیں perpendicular پینڈی پنا آرثو گونہ لیں